ایران کی بات کریں ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر کے جہریت کا جواب دے دیا ایرانی میڈیا کے مطابق کہ چار سو سے زائد میزائل اسرائیل پر داغے گئے اسی فیصد نے حدف کو نشانہ بنایا اسرائیلی داہرکومت علابیب اور مقبوضہ بیت المقدس کے علاقوں میں بھی کئی میزائل گرے ہیں ایرانی میڈیا کے مطابق میزائل حملوں میں اسرائیلی فضائی اڈے اور سمندری گیس پلیٹ فارم کو بھی نقصان پہنچا پریس ٹی وی کی جاری کردہ ویڈیوز میں اسرائیلی فوجیوں کو میزائلوں سے بچنے کے لیے زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور ایک ویڈیو میں میزائلوں کی بڑی تعداد اسرائیلی علاقے میں گرتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا دفاع نظام اسی فیصد میزائلوں کو نہیں روک سکا ایرانی حملوں کے بعد سلامتی کانسل کا آج ہنگامی جلاس طرح کر لیا گیا ایران نے اسرائیل پر چار سو سزاید بیلیسٹک میزائل دھاگ دیئے ایرانی حملوں کے بعد سلامتی کانسل کا آج ہنگامی جلاس طرح کر لیا گیا ایرانی حملوں کے بعد مقبوزہ بیت المقدس سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجھ اٹھے میزائل حملوں کے بعد اسرائیلی شہریوں نے بنکروں میں چھپ کر پناہ لی سینکڑوں میزائلوں کو ہوا میں بلند ہوتے اور متعدد کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق اسی فیصد میزائلوں نے اہداف کو نشانہ بنایا ایران کا ٹارگٹ اسرائیلی ملیٹری سائٹس تھی ایران کی پازداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ تہران نے ہماس کے سربراہ اسمائیل ہنیا حزبالہ کے سربراہ حسن نصراللہ اور عباس نلف روشان کا بدلہ لیا ہے اسرائیل نے ردعمل دیا تو بھرپور انداز میں جواب دیا جائے گا ایران کا حملہ اپنے دفاع میں اقوام متحدہ کے چارٹر کے این مطابق تھا ایرانی حکام کے مطابق تہران نے روس کو اسرائیل پر میزائل حملوں سے پہلے مطلاق کیا تھا ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی اسرائیل نے ایران کو جوابی کاروائی کی دھمکی دے دی ایران نے بھی جوابی کاروائی کی صورت میں تباک ان حملے کی وارننگ دی ہے ایران کی جانب سے اسرائیل کی مکمل حمایت کا ایران کیا گیا ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد بڑی اور تباک ان جنگ کا خطرہ منڈلانے لگا ایران کے اسرائیل پر بیلیسٹک مزائل سے حملے کے بعد اسرائیل نے جوابی کاروائی کی دھمکی دے دی اسرائیلی وزریعظم نیتن یاہو نے کہا ہے ایران نے بڑی غلطی کی ہے نتائج کے لیے تیار رہے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مقام اور وقت پر جوابی کاروائی کریں گے دوسری جانب ایران نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے جوابی کاروائی کی تو تہران کا جواب زیادہ تباہ کن ہوگا ایسے میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے تیار ہے اور اس کی حمایت جاری رکھے گا ایرانی حملوں کے بعد سلامتی کونسل کا آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے قوم متحدہ کے سیکٹری جرنل انٹونیو گوتریس نے مشرق وسطہ میں بڑتی کشیدگی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے ایران نے گزشتہ شب حملے میں اسرائیلی ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے